جمال الوجود بذکر الان و تصف الحیات بنور ہدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی کے اندر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز کو تھوڑی سی جنبش دے کر تھوڑا سا ہلا کے پڑھا جاتا ہے یعنی جنب ان کی آواز آئی تو ان کی آواز کے اندر تھوڑی سی کب کبیسی ہو اور تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وبریشن جیسے کہتے ہیں انگلش کے اندر اس جیسی آواز محسوس ہو تو آئی ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ کون سی حضورت ہے اور کتنے ہیں اور وہ کیسے پڑھے جاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ مختصر سامنے کورس رکھا ہے جس کے اندر ہم آسان آسان سی چیزیں بتا رہے ہیں تاکہ ہر ایک کے لئے یقصہ دور پر مفید ہو بچوں کو سمجھانا بھی آسان ہو بچوں کے لئے سمجھنا بھی آسان ہو اور بڑوں جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے بھی سمجھنا آسان ہو عام امام الناس جو ہم ان کے لئے بھی سمجھنا آسان ہو تو اس لئے ہماری جردنی کو یہ آپ کے پاس ویڈیو پہنچو اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم سب کو صدقہ جاریہ کے دور پر اس کا سوا ملتا رہے اور اللہ پاک اس کے اندر ہمیں سب کو اخلاص نصیب فرمائے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی کورس ہیں ان کی الگ الگ سے ہم پلیلیسٹیں بنا رہے ہیں خاص طور پر یوٹیوب کے اوپر اس کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں امورانی قائدہ کی پلیلیسٹیں موجود ہیں تیسویں پاری کی پلیلیسٹ موجود ہیں اور اسی طرح پہلے پارے کی دوسرے پارے کی اور تیسرے پارے کی بھی پلیلیسٹیں موجود ہیں کہ آپ الفاظ بی الفاظ لفظ بی لفظ ورڈ بی ورڈ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنی تلاوت کو درست کر سکتے ہیں آپ اپنی ملتیاں دور کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے ہم آپ کے لئے خدمت کر رہے ہیں اور ہر لحاظ سے ہم آپ کے لئے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی انسان ایسا نہ رہے کہ جو قرآن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ بڑھ سکے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں تو ضرور آپ ہماری فیڈیو کو شیئر کیا کریں تو یہ فیڈیو تو ضروری ہے اس کو آپ ضرور شیئر کریں تو عربی کے اندر پانچ حروف ایسے ہیں کہ جن کی آواز کو تھوڑی سی جنبش حرکت دے کر بڑھا جاتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی آ جائے جزم آ جائے تو اس وقت زیادہ ان کے آواز کو محسوس ہوتا ہے کہ جنبش ہم کیسے دے رہے ہیں جب کہ ضرور ہو تو وہ بیسی ایک حرکت بن جاتی ہے وہ بیسی پورا مکمل طور پر سو فیسدی عرف کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر مشدد ہے تو پھر بھی ہو گی صرف اور صرف یہ جو محسوس کرنی پڑھتی ہے یا اس کے لئے پریکٹس اور سکھ نہ پڑھے گئے وہ یہ ہے کہ جب جزم ہو ان پانچ حروف میں سے کس حرف کے اوپر کوئی جزم ہو تو اس وقت کی جو وبریشن ہے وہ سمجھ نہیں اور سکھنی ضروری ہے تو وہ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ حروف ہیں کیوں سے اور ان کو کیا کہتے ہیں ایسے حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں یعنی جن کی آواز کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے اور وہ پانچ ہیں اس اعتبار سے ان کو یاد کرنے کے لئے ایک جمرہ مشہور ہے اسی طرح دیب سے قوف پھر فا پھر با ایسے جین پھر اس کے بعد دا کوپوں کو جج اسے کہتے ہیں اب یہ کہ ان کی جنبش کیسے دینی ہے ان کو حرکت کیسے دینی ہے وہ جو حرکت جیسی محسوس ہو کہ جنبش وہ کیسے دینی ہے تو وہ جرد دیکھیں جیسے کہ ہم پہلی مثال لے لیتے ہیں خوف کی جیسے ایٹو کی آواز آتی ہے سانڈ کی اندر کسی بھی الفاظ کی آخر میں ایسے یہ ایسے خوف ایسے ایجر ایجر اب ہم مثال لے لکھتی ہیں وہ بھی زرد دیکھنی ضروری ہیں تاکہ سمجھنے میں اور بھی آسانی سی ہمارے لیے پیدا ہو جائے تو ذہر آپ نے سامنے لیتا ہوں پہلے ہے او کو ای کو او کو ایسے سمجھنے او کو ای کو او کو اب خوف لے او کو ایسے ایسے او کو ایسے کے باو کو لے لیں او بر ایب بر بر او بر او بر او بر حیرت عشق یکی لیکن اس کےلات سروح خلاص ہے قل مو ب اللہم احد احد اللہم صومت لم یلی دے لم یلی دے و لم یولد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْوًا أَحَدًا اسی سوریہ فلاق بندکہ قل اعوذ برب الفلاق فلاق من شد ما خلق ومن شد راسط اذا وقب ومن شر نفاثات فی الرقد ومن شر حاسب اذا حسد 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 اسی در اباقی میسار لیلی اسی در تبتنی دا ابی لہب ودن ما اغنى عنه ماله وما كسب سیصلانا رم ذات الهب وانرأته حمالة الحطب حضاب فی جینی ها حبن من مصد مصد صلی اللہ العظيم تو مجھا مید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا گوا اور آپ کو سمجھ بھی آئے اور بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے لئے اخلاص کی دعا بھی ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطوع